نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اگرچہ پچھلے ہفتے ہمارا سورہِ حدیث کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا لیکن سورہِ حدیث کے آخری رکوع میں جو نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے اس کے زمن میں ایک دو باتیں مجھے آج مزید ارز کرنی ہیں تاکہ رہبانیت کی جو چیز اصل بنیاد بنتی ہے اسے ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اسی کے حوالے سے ایک خانقاہی تربیت و تسکیہ اور ایک انقلابی انداز کی تربیت و تسکیہ ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اس لیے کہ الفاظ مشترک ہیں تربیت و تسکیہ اس میں بہت سے امور بھی یقیناً مشترک ہیں لیکن یہ کہ ان دونوں کے حدف بالکل مختلف ہیں اور ان دونوں کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں بھی فرق ہے تو وہ بات بہت ہی اندگی کے ساتھ اس بحث کے ساتھ اگر اس کو سمجھا جائے منسلک کر کے تو سمجھ میں آ سکتی ہے میں نے عرض کیا تھا پچھلی برتبہ بھی کہ سراتِ مستقیم سیدھا راستہ جو قرآنِ مجید میں بارہا آیا ہے اسطلاحا پھر کہیں اسے کہا گیا ہے سواس سبیل کہیں سراتِ سوی مختلف اس کی اسطلاحات ہیں ایک سیدھا راستہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے معنی بھی چلنا شرع بھی کہتے ہیں چلنے کو شارع عام عام راستہ طریقت بھی چلنا ہے طریق بھی کہتے ہیں راستے کو مسلک سلک یسلکوں کے معنی بھی چلنا ہے مسلک بھی چلنے کا راستہ ہے تو اصل میں کل دین جو ہے وہ ایک خاص رخ پر چلنے کا نام ہے اس چلنے کا ایک ظاہر ہے اسے ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اس چلنے میں کچھ باطنی کیفیات ہیں اس کو ہم طریقت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن بارال وہ چلنا جو ہے یہ ہے اصل میں دین کا لبے لباب اور اس کے لئے ایک سراتِ مستقیم ایک سیدھا راستہ سورة العصر میں اس سیدھے راستے کے لئے چار مقامات جو ہے معین کیے گئے یہ سٹیشنز ہیں جیسے کہ ہم اگر کراچی جا رہے ہوں تو اس وقت جو نئی گاڑی چلی ہے کیا اس کا نام ہے شالیمار غالباً وہ چار ہی جگہوں پر رکھتی ہے تو یہ در حقیقت اس کے مقامات ہیں ایمان عملِ صالح اب ان دونوں چیزوں کا تعلق بہت حد تک انسان کی انفرادیت سے ہے ایمان تو خالص انفرادیش ہے پھر عملِ صالح کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق فرد سے ہے اب اس کے بعد تیسرا مقام جس پر یہ سراتِ مستقیم لے کر جانا چاہتا ہے وہ ہے تواصی بالحق حق کی نصیحت حق کی وسیعت حق کی تلقین حق کا اعلان اب اس کے لئے دعوتِ اللہ امر بالمعروف نہیں المنکر مختلف اسطلاحات ہوں گی اور پھر اسی کے زمن میں تکالیف آئیں گی تصادم ہوگا نظریاتی تصادم ہوگا حق و باطل کے ماہ بین پھر عملی تصادم ہوگا اگر آپ کے اندر پرسیویرنس ہے اگر استقامت ہے مقاومت ہے اور آپ حق کو قائم کرنے کے لئے سربقف ہو جائیں گے تو پھر صبر کے مراحل آئیں گے یہ ہے سوار سبیل صراطِ مستقیم اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا کتابچہ بھی موجود ہے نجات کی راہ سورة العصر کی روشنی میں اور میں نے بارہا سورة العصر کا درس دیا ہے اور ہمارا پورا منتخب نصاب جو ہے مطالع قرآن کا وہ سورة العصر ہی کی شرع یہاں سے اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ خانقاہیت یا رہبانیت اس کا پوائنٹ آف ڈیپارچر کیا ہے کہاں سے یہ راستہ علیدہ ہوتا ہے اس سراتِ مستقیم سے وہ یہ ہے کہ عملِ سالح کے بعد جتنی بھی انسان کے اندر ایمان کی ربق پیدا ہوئی اسے اپنی ذاتی زندگی میں اصلاح کی توفیق نصیب ہو گئی اس کا اپنا عمل درست ہو گیا اخلاق صحیح ہو گیا اب بجائے اس کے کہ اگلے سٹیشن کی طرف پیش قدمی کی جائے تواصی بالحق کے پھر جو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا ایک انورڈ لکنگ انسان مزید اپنی ہی اصلاح پر اور کوشہ ہوتا ہے مزید تسکیہ نفس مزید اصلاح ذات یعنی یوں سمجھ یہ کہ یہ ہے اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ اس کی پھر کوئی حد نہیں کمال تو ممکن ہی نہیں ہے سو برس کی زندگی بھی ہو اور اپنے اصلاح میں انسان لگا رہے کہیں نہ کہیں پھر بھی اسے اپنے کردار پر اپنے نفس میں کوئی نہ کوئی داغ دبہ نظر آئے گا اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پیاس کی مثال دی تھی کہ اگر مختلف اس کے جو چھلکے ہیں ان پہ کہیں داغ لگے ہوئے ہیں تو ایک چھلکہ اتاریں گے تو اگلے چھلکے کا داغ نظر آئے گا پہلے نظر ہی نہیں آئے گا دوسرا اتاریں گے تو پھر تیسرے پر جو داغ ہے دبا ہے وہ نظر آئے گا یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے پھر اسی میں انسان لگا رہتا ہے اور اس میں یوں سمجھ یہ کہ یہ غلو ہے تسکیہ نفس کا اور غلو ہے اصلاح ذات کا کہ جو اس عمل میں انسان کو اسی چکر میں مجھے وہ مصرہ یاد آ رہا ہے جگر کا اگرچہ وہ کسی اور انداز میں ہے لیکن یہ کہ بہت اندہ تعبیر ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو یا میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی ہی حریم ذات کے گر تواف ہو رہا ہے اور صاف کرو اور صاف کرو اور صاف کرو اپنا اور تسکیہ اپنا مزید تسکیہ اپنی مزید اصلاح یہ ہے وہ چیز کے جو پھر انسان کو لے جاتی ہے اس منیستیسزم کی طرف یہ خانقاہیت ہے اور اس کا پھر کوئی جو ہے انڈ نہیں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ اور ماحول کی اصلاح یہ سانوی شے بن جاتی ہے ہوتی ضرور ہے پیسیولی آپ چاہے یا نہ چاہے بہرحال آپ میں نیکی بڑھ رہی ہے تو آپ کے اس ماحول کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی آپ سے سرائط کرے گی لیکن ایک ہے ایکٹیولی اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ایک ارادے کے ساتھ ماحول کی اصلاح پر کمر کس لینا ایک ہے آپ تو لگے ہوئے اپنی ہی اصلاح نفس کے اندر اپنی ہی تسکیہ نفس میں اور پیوریفیکیشن آف سول میں تو اس سے زمنی طور پر ایک بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر بھی خیر پہنچے گا تو اصلاح ماحول اور اصلاح معاشرہ یہاں اب سانوی ہو جائے گا اور زمنی ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین یا قیام نظام عدل و قسط غلبہ دین یہ سرے سے خارجز بحث ہو جاتی ہے بات یہ چیز جو ہے پھر اس خانقہ ہی نظام اور اس آوٹلک کے پیش نظر رہتی ہی نہیں یہ ہے اصل میں وہ راستہ ایک آف شوٹ ہے یہ ہے سرات مستقیم سے سوات سبیل سے ایک طرف کو رخ موڑ لینے والی بات ہے جبکہ وہ جو راستہ ہے اس میں جو بھی انسان کو ایمان کی رمق ملی اس نے اصلاح اعمال کے اوپر بھی کمر کسلی لیکن ساتھ ہی فوراں وہ معاشرے کی اصلاح کے اوپر بھی لگ جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ معاشرے کی اصلاح اس میں دعوت ہے تبلیغ ہے تدریس ہے تعلیم ہے تلقین ہے عمر بالمعروفہ نئی المنکر ہے اس سے خود اس کی اصلاح بھی ہوگی اس لیے کہ جب وہ کسی سے کہے گا کہ یہ کام غلط ہے مت کرو وہ پلٹ کر فوراں کہے گا کہ اپنے دامن کے اس داغ کو تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور میری جو آنکھ کا تنکہ ہے وہ تمہیں نظر آ گیا یہ پروسس بلکہ زیادہ انٹینسیفائیڈ ہوگا انسان کی اصلاح کے اندر اس لیے کہ یا تو اب وہ پسپائی اختیار کرے حق کی بات کہنا چھوڑ دیں یا پھر اسے اپنے دامن کے داغ دھبے دونے پڑے گئے تو اس سے اگرچہ ایک طرف پوزیٹیو لی اس کی مسائی جو ہیں وہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح ماحول میں لگیں گی لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی اصلاح کا کام بھی اس پہلے طریقے سے بھی کہیں بڑھ کر موسید انداز میں ہوگا یا وہ خاموش ہو جائے گا پسپائی استیار کرے گا یہ ہے اصل میں ان دونوں راستوں میں فرق اور پھر دوسری بات یہ کہ اس راستے کی پھر جو آخری منزل ہے جو اس کا حدف ہے وہ اقامت دین ہے ظلم کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ نائنصافی کا خاتمہ لے یقوماً ناسو بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم اللہ نے جو نظام عدل و قسط دیا ہے اسے برپا کیا جائے اس کی ایک ایکٹیو جد و جہود یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ دائنمک کونسپٹ ہے اس میں حرکت ہے یہ تحریکی انداز ہے جبکہ وہ پہلا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ منیسٹسزم خانقاہیت کی طرف اور پھر اسے بھی آگے بڑھ کر رہبانیت کے طرف لے کی جانا والا ہے علامہ اقمال نے ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں جمع کیا ہے اصل میں یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں علامہ مرہوم کی عظمت ہے وقت ہے ان سے محبت ہے وہ انہی چیزوں سے کہ ان حقائق کو اس قدر خوبصورتی سے سمع دیتے ہیں سادہ ترین الفاظ میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح میں تو ایک جو میں چاہتا ہوں کہ میری اس وقت کی پوری گفتگو کا جو کی ورڈ ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور ایمفیسیس وان سیلف پیوریفیکیشن بہت زیادہ زور دے دینا تسکیہ نص پر اور اصلاح ذات پر یہ ہے اصل میں وہ شئے کہ جو راستہ موڑ دیتی ہے اس سے اور پھر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی منزل کی بجائے وہ پھر ایک خانقاہیت اور پھر رہبانیت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے قرآن مجید کی حکمت اور اس کی عظمت اس کا ایک پہلو سامنے آئے گا یہی وجہ ہے میرے الفاظ کو نوٹ کریں یہی وجہ ہے اس اوور ایمفیسیس کو روکنے کے لیے تین مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا روش یہ ہے کہ موٹے موٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے اشتناب کر لیں یہ بہت زیادہ اوور ایمفیسیس جو ہے یہ در حقیقت پھر اسی رخ پر انسان کو لے جائے گا اب دیکھئے آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخنن کریم اہل ایمان اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بڑے گناہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اصلاح اس حد تک تو لازم ہے اس تیسری منزل کی طرف پیش قدمی کے لیے یہ تو نہ ہو کہ آدمی کے اندر کبائر جو ہے موجود ہو یا فرائض سے غفلت ہو فرائض بھی ادا نہیں کر رہا فریضے کی ادم ادائے گی تو قبیرہ گناہ ہے اور پھر جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر یہ بھی ہے تب تو یہ کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی طرف پیش قدمی کرنا غلط ہو جائے گا اس درجے میں تو اپنی اصلاح ہو کہ فرائض کی ادائیگی پابندی کے ساتھ ہو اور کبائر سے انسان مشتنید ہو جائے لیکن یہ کرنے کے بعد اب اپنی تکمیل کا انتظار نہ کرو اگر تم اجتناب کر دو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ چونکہ کلام شرطیہ ہے انتج تنیبو اگر تم اجتناب کر لوگے تو اللہ کی طرف سے اب دو اس کے اوپر جس کو جزائے شرط کہتے ہیں جواب شرط کہتے ہیں دو نتائج مترتب ہو رہے ہیں نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اب یہ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ ہم تمہاری اور برائیاں یہاں مراد ہوں گی چھوٹی برائیاں ان کو ہم دور کر دیں گے یہ ہمارا ذمہ رہا یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا بڑی بڑی چیزوں سے تم رکو تو ہم تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو خود ہی دور کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا تمہیں بہترین داخل ہونے والی جگہ میں داخل کر دیں گے یہ کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے غور طلب ہے بات اب اسی کو دیکھئے اس مضمون کا نقطہ عروج اور وہ اس اعتبار سے اہم تر ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ حدید یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گروپ کی مدنی سورت نمبر ایک ہے جس کی مکیات میں سورت النجم بھی ہے اس کے مدامین میں سے میں نے میزان کے تصور کے لیے سورہ رحمان کا حوالہ دیا تھا آغاز میں اسی طرح اس مضمون کو دیکھئے کہ کس خوبصورتی سے سورت النجم میں ادا کیا گیا فرمایا گیا وہ لوگ جو اجتناب کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑی کھلی جو بے ہیائی کی باتیں ہیں ان سے کھلی کھلی بے ہیائی اور بڑے بڑے گناہ سواء اس کے کہ کہ کہیں آلودگی ہو گئی کہیں پاؤں فسل گیا کہیں غیر ادادی طور پر انسان ملوث ہو گیا کہیں جذبات کی روہ میں بہ گیا فوراں اس کے بعد متنبع ہوتا ہے انسان جیسا کہ میں نے بارہرس کیا ہے ان کی لئے فرمایا ہے اِنَّ رَبَّكَ وَعَسِعُ الْمَغْفِرَةِ تو یقیناً تیرا رب جو ہے بہت وسی مغفرت والا ہے اس کی مغفرت کی کوئی حدے نہیں ہے تو یہاں مغفرت چھوٹی چیزوں کی مغفرت کی امید لائی جا رہی ہے اور اب اس کے بعد اصل میں وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ معلوم ہو جائے کوئی میرے اندر کمی نہ رہ جائے میں بلکل پاک صاف ہو جاؤں میرا تسکیہ مکمل ہو جائے یہ جو ایک جذبہ اُبھرتا ہے انسان میں ہے تو نیکی کا جذبہ رہبانیت بھی تو ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں تو نیکی کے ہی جذبے کا عدم اعتدال عدم تجاو عدم توادن کا نام ہے غلو ہے تو یہاں بھی ایک غلو ہوتا ہے کہ بلکل پاک صاف ہو جاؤں کوئی باسیت کوئی گناہ نہ آئے ذرا سے کوئی بات آگئی تو بہت سخت جو ہے انسان کے اوپر پہاڑ جیسے ٹوٹ پڑا ہے اب یہ تصور لاب و حالہ اسے لے جائے گا اسی مناستے سجن کی طرف خانقاہیت کی طرف لہذا کس قدر بلیغ الفاظ میں اس رجحان کی مضمت کی ہے اللہ تم سے خوب واقف ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تم خاک سے بنے ہو کہاں اپنے معاملے میں اس درجے کی پاکی اور پاکی ازگی کا تصور کر رہے ہو اپنے اصل اوریجن کا تصور کرو وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ تم سے اس وقت سے واقف ہے تم سے کوئی اللہ کا تعارف نیا نہیں ہو رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ تو زیادہ تذکیہ نہ بھگارا کرو اپنا زیادہ اپنے تذکیہ کا معاملہ جو ہے ڈینگ نہ مارا کرو اب یہ اس رجحان کی مضمت ہے جو میں ارز کر رہا ہوں حالانکہ لذلی ترجمہ تو یہ بھی ہو جائے گا اس کا ذکا یو ذکی اے تو بابِ تفعیل فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنا تذکیہ نہ کرو یہ معاذ اللہ مراد نہیں ہے مطلب یہ کہ اس تذکیہ اپنے آپ کو کچھ نفسِ مذکا سمجھ لینا یا اس درجے میں نفسِ مذکا بننے کی کوشش کرنا یہ ہے کہ جس کی دل شکنی کی جا رہی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے خطائیں ہیں غلطیاں ہیں لغزشیں ہیں ہو جاتی ہیں چلتے جاؤ وہ راستہ نہ چھوڑو شیطان روکتا ہے اس راستے سے کہ تواسیب الحق اور تواسیب سبر جو ہے وہ ہے در حقیقت اس کے لیے جو سب سے زیادہ خوفناک باتیں چنانچہ ابلیس کی بجلس شورہ میں دیکھئے یہی بات ہے اور یہ بڑی خوبصورت انداز میں کہ آخری ہدایات جو دی ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں چاٹوں کو ان میں یہ بھی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر سبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے وہ نظامِ عدل جو ہے چشمِ مومن سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب وہ جو تین باتیں پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور کرتا ہے دولت کو ہر علودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اور وہ حافظِ ناموسِ زن مردازمہ مرد آفری یہ تینوں سماجی سطح پر معاشی سطح پر یہ تمام جو ہیں بیان کرنے کے بعد کہیں ادھر رخ نہ ہو جائے اس بندہِ مومن کا اسے لگائے رکھو مست رکھو ذکر و فکرِ سبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مردازی خانقاہی میں اسے اس کو اسی میں مصروف کرو کہیں ادھر اس کا رخ نہ ہو جائے تو وہ رخ جو ہے ایمان عملِ صالح تواصبِ الحق تواصبِ سب یہ ہے صراطِ مستقی یہ ہے سواس سبیل اس میں سے یہ رہبانیت یا خانقاہیت جو ہے یہ کہاں سے آف شوٹ ہے اور کیوں ہے یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور ذہن نشید کرنے کی ضرورت ہے اسی کے حوالے سے ایک آیت اور نوٹ کر لیں یہ مضمور اتنا اہم ہے تیرا قرآنِ مجید میں تین جگہ آیا سورہِ شورہ جو میرے نزدیک مکی صورتوں میں سورہِ حدید کا جوڑا ہے پیسے تو ایک جوڑا ہے جو یہی پر مستقل جو جوڑے بن رہے ہیں دو دو صورتوں کے لیکن سورہِ حدید کے مضامی مدنی صورت ہے یہ اور اگر اس کے بالکل ہم وزن صورت آپ سورہِ اگر آپ مکی صورتوں میں دیکھنا چاہے وہ سورہِ شورہ ہے سورہِ شورہ میں بھی یہ مضمون آیا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُو ہمْ يَغْفِرُونَ وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے مجتنیب رہتے ہیں اور کھلی جو ہے فہوش باتیں ان سے بچے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہ غصہ آ جانا جو ہے یہ در حقیقت وہ تواسی بالحق و تواسی بالصبر کی کشبکش میں شیطان جو ہے کسی وقت آپ کو مشتعل کر دینا چاہے گا تاکہ آپ کی دعوت جو ہے وہ مجرور ہو اشتعال میں آ کر آپ کو قدم اٹھا بیٹھیں گے تو پھر وَإِذَا مَا غَضِبُو هُمْ يَغْفِرُونَ وہ معاف کر دینا درگزر سے کام لینا اپنی منزل پر نگاہ جمائے رکھنا اپنے دامن کو اس طرح کے کانٹوں میں جھاڑیوں میں اُلَجْنے نہ دینا یہ اس کا تعلق ہے اس طواسی باللق اور طواسی بالصبر سے تو ایک آخری چیز اس میں اور نوٹ کر لیجئے اسطلاحات جو ہے بڑی اہم ہوتی ہیں یہ جو خانقاہیت ہے اور پھر رہبانیت خانقاہیت پہلی مندل ہے رہبانیت اس کی انتہا ہے اس کے لیے اسطلاح جو ہے انگریزی میں اور بہت صحیح ہے نفس کو مار دینا نفس کو ختم کر دینا یہی آپ کو ہمارے ہاں جو بھی کہانیاں قصے مشہور ہیں ان میں صحت بھی ہوگی کسی درجہ میں بہت سی مبالغہ آرائی بھی ہے اولیاء اللہ اور صوفیاء کے بارے میں وہ باتیں سب کی سب آثنٹک نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں عام طور پر بیان ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہی انداز نظر آئے نفس کو بلکل مار دی فلاں بزرگ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اب یہ پڑھی نہیں پڑھی واقعہ ہے یا نہیں ہے اللہ جانے کسی کا کوئی خاص معاملہ بھی ہو تو ہم کسی کا نام لے کر اس کی مذہمت بھی نہیں کریں گے لیکن یہ انداز جو ہے یہ در حقیقت وہ نفس کشی والے انداز ہیں اور دنیا میں واقعہ یہ ہے کہ اس بیدان میں اتنے آگے گئے ہیں لوگ عیسائی راہب مولانا موضوع دی کہ میں نے تفہیم کا پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو انہوں نے بڑی تفصیل دی ہے اس سورہ حدیث کی جو تفہیم القرآن میں سورہ حدیث پر بحث ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کرسچین مونیسٹسزم کی تاریخ جو ہے پوری بیان کر دی اور کس حد تک وہ لوگ گئے تھے اس میں کتنا مبالغہ کیا تھا کتنی انتہا تک پہنچے تھے وہی چیزیں ہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو اس بردے صغیرے پاک و ہند کی جو پرانی تاریخ ہے وہ بدمت کے بھکشو ہوں اور یا یہ کہ وہ رشی بنی تپس سے آئے کرنے والے پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر اور غاروں میں اور برف پوش چوٹیوں کے اوپر ننگے بدن کھڑے رہنا یہ ساری انہوں نے کیا ریاضتیں تو در حقیقت یہ سیلف انیہیلیشن جس کا کہ ترجمہ آپ کریں گے نفس کشی نفس کشی نہیں کشی کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اور آگے پڑھانا نسل کشی یہ زبر اور پیش میں بڑا فرق ہے نفس کشی نفس کو ختم کر دینا خود کشی اپنے آپ کو ختم کر دینا تو ایک ہے نفس کشی سیلف انیہیلیشن اس کے اسلام میں ہرگز جانت نہیں ہے اسلام اس کے برقس دو دیکھئے چیزیں دیتا ہے ایک تو ضبط نفس سیلف کنٹرول یہ ہے ہمارا آئیڈیل یہ بے قابو نہ ہو یہ نفس رہے کنٹرول میں ہماری آنا ہماری روحِ ملکوتی یہ اس کے اوپر مسلط رہے جیسے کہ گھوڑا اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا جم کر اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور گھوڑا اس کے قابو میں ہے ایک سوار وہ ہوتا جو شیکی ہوتا ہے گھوڑا اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ تو اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گرا دے جس کھائی میں چاہے جاہاں پڑھا دے گا تو وہ یہی اسی طریقے سے یہ نفسِ امارہ کہلیں اس کو یہ جو بھی ہمارا سیلف ہے یہ وہ ہیوان ہے وہ گھوڑا ہے اس کے اوپر جم کر بیٹھو اس کو کہا ہے آخری پارے میں اس کے باغیں کھینچ کر رکھو کنٹرول میں تو سیلف کنٹرول ایک طرف تو یہ بات بیان کی اور دوسرے طرف مصبت انداز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہت امتیازی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ کہ یعنی فطری ہونے کا ایک بہت اہم مظہر ہے کہ نفس کا بھی تم پر حق ہے یہ تو پوزیٹیو انداز ہے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا یہ بھی تو حق طرفی ہے اگر اس نفس کا حق ادا نہ کرو اس نفس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ امانت ہے یہ جسم اللہ نے تمہیں دیا ہے یہی تو تمہارے لئے عالی ہے اپنے ارادوں کے اور اپنی جو بھی وہ ایک جملہ آتا ہے کہ پروو یور ورث جو بھی ہے تمہارے اندر براور ہرچے اندر سینہ داری لیکن اس کے لئے یہی تو عالی ہے یہی جسم اور یہی نفس لہٰذا اس کا بھی ایک حق ہے گھوڑے کو بھی تم کھانے کو دو چارہ دو پانی دو سب دو اسی طریقے سے اس نفس کا بھی حق ہے تو اس نفس کے حق تلفی بھی ظلم ہے جس کو کہ اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں بڑی مشہور روایت آتی ہے کہ حضور سے ملاقات ہوئی حضور کو بتایا گیا تھا یہ تو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے کبھی ناغی نہیں کرتا اب دن میں روزہ رات کو پوری رات اسے عبادت کرنی ہے بیوی بچوں سے کیا سروکار رہ گیا کوئی تعلق نہیں تو حضور نے جب کہا کہ یا عبداللہ اولا مخبر انکا تسومت دہر و تقوم اللہ مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو تو ان کو ارز کیا کہ بلا یا رسول اللہ حضور صحیح ہے بات صحیح ہے لَا تَفْعَلْ فَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا ایسا ہرگز مت کرو تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے یہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ ہے اصل میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ حدید کے بارے میں میں نے چند باتیں اور اختتامی انداز کی نوٹ کی تھی لیکن اب میں رک رہا ہوں سورہ حدید اور سورہ شورہ کا تقابل چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے لیکن میں صرف اشارہ آج میں نے کر دیا ہے کہ سورہ حدید کے مضامین کا مصنع اگر دیکھنا ہو مکی صورتوں میں تو سورہ شورہ ہے اب یہ جس کو بھی شوق ہو وہ تقابل کرے ذرا نکات اس میں سے نکالے میرا تو واقعہ یہ ہے کہ اتنی طویل عرصے درس دینے کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ توفان ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے بارے میں خیالات کا توفان میرے اندر میں اس کا تھوڑا حصہ بھی بیان نہیں کر سکا ہوں اور میں یہ اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے اعتبار سے ارز کر رہا ہوں میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا سن اٹھاون میں پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منتشف ہوئی تھی اب تیس مرسی اٹھاسی شروع ہو گیا ہے اس میں تلاوت تو نہ معلوم کتنی مرتبہ کی ہوگی اس کی گنتی کا تو کوئی سوال ہے کہ سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش پچاس مرتبہ تو میں نے اس سورہ مبارکہ کا درس بھی دیا ہوا لیکن ہر مرتبہ مجھے خیئے مزامین ملتے رہے ہیں اور میرا جی جو ہے بھرتا نہیں ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو سے بہرحال یہ معاملہ تو اب پھر آئندہ جب کبھی موقع آئے گا صرف ایک نکتہ رہتا تھا میرا جو میں اقدہ الائنحل کے طور پر جس کا جواب مجھے نہیں ملا تھا تا حال اس سلسلہ درس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طرف بھی میری رہنمائی ہو گئی ہے اب میں یہ انشرائع صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی سوال یا نشان باقی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنی اور قلبی مناسبت اس کے ساتھ عطا فرمائی ہے فَلَهُ الْحَمْدُ وَلْمِنَّةُ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ